موسیقی کئی دنوں سٹکا ہوئے معاملہ فائنلی نپٹ گیا راہیل شریف صاحب نے ایکسٹینشن نالی اور وہ ایک سسٹم کے تروں ریٹائر ہو گیا اور نیا چیف وعامی سٹاف اناؤنس ہو گیا بہت سے لوگ آس لگائے بیٹھے تھے کہ راہیل شریف صاحب ایکسٹینشن لیں گے جیسے کہ ماضی میں پرویز مشرف صاحب زیاءالحق صاحب قیانی صاحب ان سب نے ایکسٹینشن ڈیریکٹ اور انڈریکٹ بلکے سے لیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھ جائے تھے کہ پاکستان کے بہت سے دوست ہیں اور یہ کہتے تھے کہ اگر راہیل شریف نے ایکسٹینشن نہ لی تو جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے یا جو ضرب عزب ہو رہا ہے وہ چوپ اٹھ ہو جائے گا اس پہ میں نے اب تک تو ایک بات بھی نہ کی لیکن اب جبکہ معاملہ نے پٹ گیا تو میں اس پہ کومنٹ کرنا چاہوں گا اور پہلے بات یوں نہ کی کہ یہ لوگ مارتے بہتے ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے تھے نا کہ راہیل شریف ایکسٹینشن نے یہ پیٹتے ہیں بہتے ہیں بہیا اور مجھے پٹنے کا کوئی شوق ہے تو اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو چاہ رہے تھے اس میں کتنی بڑی پاکستان دشمنی تھی جن ٹی وی آنکرز انسٹیشنز یا ارگنیزیشنز کا یہ کہنا تھا کہ راہیل شریف نے اگر ایکسٹینشن نہ لی تو وہ جو پولیسی ہے ان کی ذر بیزب کی اکراچی کی یا کرپسن کے خلاف ایکٹیویٹی کی وہ ختم ہو جائے گی وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ پاک فوج کا ادارہ اتنا بیکار ادارہ ہے کہ اگر ایک جنرل چلا گیا تو اس کے بعد اس کی ادارے کی پولیسی ٹھوس ہو جائے گی اور وہ جو کچھ ایک شخص کر رہا تھا وہ باقی آنے والے جنرل نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو تقریباً غدداری ہے کہ آپ پاک فوج جیسے ایک بہترین ادارے کو جس میں یقیناً ماضی میں کچھ نیاد غلط لوگوں نے اس کی قیادت کی اور وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس ادارے کو بہت بدنام کرتے رہے لیکن ادارہ برا نہیں ہے یہ چند لوگوں کی نالعاقی تھی یہ کہنا ہے کہ یہ ادارہ اتنا بیکار ہے کہ باقی جو بڑے بڑے جنرلز پیٹھے ہوئے ہیں یا جو پورے انسٹیوشنز پیٹھے ہوئے ہیں جس کے انڈر انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں وہ اتنی بیکار ہیں کہ ایک شخص آیا اس نے ایک ڈیریکشن میں ڈالا اس ادارے کو تو اس کی جانے سے پورا سسٹم ٹھپ ہو جائے گا یار یہ تو میں اس کو غدداری سمجھتا ہوں تو وہ لوگ جو سمجھ جاتے کہ بڑے پاکستان سے محبت کر رہے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ رحیل شریف صاحب ایکسٹینشن لے وہ دراصل انسٹیوشن کو بدنام کر رہے تھے یہ میرا موقع ہے رحیل شریف صاحب کی ریٹائیمنٹ میں کئی لوگوں کے لئے چھپے ہوئے سبق ہیں قوم کے لئے یہ سبق ہے کہ یہ جو شورٹ کٹ کا دھندہ ہے کہ الیکشن میں جو بھی چاہے بے وکوفی کرو اس کے بعد اس کو نکال دو اس کو بھڑکا دو یہ اب نہیں چلے گا بھٹو کلیکٹ کیا پھر اس کو نکال دیا پھر زیہولک صاحب آگئے اس کے لئے پارٹی کی زیہولک صاحب گئے تو اس پر پارٹی کی پھر بین ازیز صاحب آگئے تو اس پر پارٹی کی وہ گئے تو پارٹی کی مشرف صاحب آئے تو پارٹی کی وہ گئے تو پارٹی کی یہ جو ڈرامے بازی ہے اب اس قوم کو چھوڑنی پڑے گی الیکشن میں اقل ہوش سمجھ سے ووٹ کیجئے جو ووٹ کیجئے اس کے نتیجے کو ایکسپ کیجئے اور پورے پانچ سال کے لئے ایکسپ کیجئے ڈیموکراتک جو ڈینیور ہے اس کو اب چلنے دینا پڑے گا اور جب تک قوم شورٹ کٹ مارتی رہے گی چاہے وہ سگنل ہو چاہے ونوے ہو چاہے پارکنگ ہو چاہے الیکشن ہو تو یہ ملکہ بیڑا غرق کرتے رہیں گے تو اس بات کو سمجھئے کہ اب کوئی فوجی انشاءاللہ ڈیموکرسی کو ڈیریل نہیں کرے گا تو الیکشن میں اقل ہوش تمیز سے ووٹ ڈالیے اور جو نتیجہ نکلیے اس کو برداشت بھی کیجئے اور بھکتیے بھی عمران خان جیسے ناکام پولیٹیشنز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ شورٹ کٹ گری بس بہت ہوگئے اب یہ شورٹ کٹ مانت چھوڑ دیں الیکشن کی لئے محنت کیجئے الیکشن کیلئے تیاری کیجئے لوگوں کے ووٹ حاصل کیجئے الیکشن میں جیتیے حکومت حاصل کیجئے اور پھر کام کیجئے اگر کوئی صوبہ مل جائے کوئی الیکشن کی سیٹ مل جائے تو نیشنل اسیمجی کو گالیاں بک کے اس کا بوائکاٹ کر کے ایمپائر کو آوازیں مار مار کے آپ حکومت میں نہیں آسکتے یہ ڈراما پہلے بین نظیب بھٹو صاحبہ نواز شریف صاحب اور باقی تمام حکومت نے کر چکی ہیں کہ کسی نے کسی فوجی جرنیل کو ذاتی لالش دے کے اس کے کندے پہ بیٹھ کے انڈریکٹ حکومت میں آئے اور پھر ملک کا بیڑا غرق کیا جو لوگ راہیل شریف کو ایکشنشن لینے پر مجبور کر رہے تھے مشورے دے رہے تھے وہ دراصل پاک فوج کے دشمن ہیں وہ کوئی اکل کا کام نہیں کر رہے تھے ماضی میں جن لوگوں نے ایکشنشن لی ان کا کیا دھرہ آج تک بھگت رہے ہیں اور ان کی وجہ سے انسٹیوشن یعنی کہ آرمی کی اتنی بدنامی اور بیستی ہوئی وہ دوبارہ چاہنا کوئی ملک کا دوست یا فوج کا دوست تو نہیں ہو سکتا بھائی ایوب خان صاحب جو کر گئے یہیہ خان صاحب جو کر گئے مرہوم زیاء الحق جو کر گئے وہ تو بھائیہ ان کا کیا تو آج تک یہ قوم بھگت رہی ہے اور کوس رہی ہے پھر پرویز مشرف صاحب جو کر گئے وہ آج کل کئی کیسوں میں مفروع اور مطلوب ہیں پاکستان آنی سکتے وہ آئے تھے تو ویڑکی ہڈی کا جالی مانا کر کے بھاگ گئے قیانی صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ملک سے جا نہیں سکتے تو کیا رحیل شریف کے ساتھ آپ یہی چاہتے تھے کہ چاہتے تھے کہ ان کی ایک extension کی ذاتی مفات کی غلطی سے یہ بیمان اور جور جو حکمران اور لیڈران ہیں اس ملک کے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں جو لوگ یہ بات نہ سمجھے ہوں ان کو میں سمجھا دوں کہ پاکستان فوج کے ایک سپاہی کو ٹپ کرنا بھی منائے یعنی کہ آپ اس کو بخشش نہیں دے سکتے وہ یوں کہ وہ پاک فوج کا سپاہی ہے اس کو آپ کسی معافضے یا کسی مفات کے بدلے میں کمزور نہیں کر سکتے تو ایک چیف عوامی سٹاف کو جب ایک سیاسی حکومت extension دیتی ہے تو دراصل اس کا ذاتی مفات اور ذاتی بخشش ہے ٹپ دے کے اس کو کمزور کرتی ہے اور یہ وہ نالائک لوگ جو چاہتے تھے کہ راہیل شریف extension ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک چیف عوامی سٹاف کو ایک سیاسی حکومت یہ بخشش دے گی تو اس کے بدلے میں اس کی کمزوری کے بدلے میں وہ کیا کیا مفات اٹھائے گی تو عرض یہ ہے کہ گو کہ راہیل شریف صاحب کی بہت سے کارنامیں ہیں ان کے ٹن یورک کے لیکن سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پاک فوج کنسٹیوشن کو مضبوط کیا ڈیموکرسی کو چلنے دیا کوئی اس معاملے میں گربڑ نہ کی اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ان کا یہ سٹیپ ہے پاک فوج کے لئے بھی پاکستان کی سیاست پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام اور قوم کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوگا انشاءاللہ سو تھانکیو راہیل شریف کہ آپ نے extension نہ لے کے اپنے انسٹیوشن کو پاک آرمی کو مضبوط کیا پاکستان کی حکومت پاکستان کی ڈیموکرسی کو مضبوط کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر جو بھی کمزوریاں ہوں ہمارے پاس corruption بھی ہے governance کی کمی بھی ہے لیکن ہمارے internal معاملات ہیں آپ نے international investors کو چائنہ کو روس کو امریکہ کو باقی تمام ممالک کو ترکی کو جو پاکستان میں interest رکھتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں ان کو بتایا کہ ہاں انویسٹ کیجئے یا systems derail نہیں ہوں گے جو ہمارے internal problems ہیں ہمارے اندر پڑتے رہیں گے ڈیل کرتے رہیں گے لیکن foreign investment business کاروبار یہ سب ایک system کے تحت ایک institution کے تحت چلتے رہیں گے سرحیل شریف thank you very much for a fantastic tenure good luck اللہ آپ کو عزت دے اپنے حب زمان میں رکھے اور خوشیان دے موسیقی